اسلام علیکم دوستو میں ہوں نظر سیال اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل الیٹ انفو دوستو میں ایسی انفرمیٹیڈ ویڈیوز لے کے آتا ہوں آپ کی حدمت میں جو آپ کے علم میں بے پناہ اضافہ کرتی ہے دوستو آج میں بات کروں گا اونٹ پہ جسے انگریزی میں کیمل کہتے ہیں آج میں بتاؤں گا اونٹ کی فرما برداری اونٹ کا قرآن میں ذکر اونٹ کی چند اقسام اونٹ کی عداد اونٹ کی ذکات اونٹ کی لڑائی اونٹ کی ریس اونٹ کا ناج اونٹ کی طاقت اونٹ کا غصہ اونٹ کے طبی حواظ اونٹ کا خواب میں آنا اس کے علاوہ بے شمار ایسی معلومات جو امید کرتا ہوں کہ آپ نہیں جانتے تو بات شروع کرنے سے پہلے دوستو آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے چینل الیٹ انفو کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس جلدی سے سبسکرائب کر لیں جو کہ بالکل فری ہے اور ساتھ میں دیئے ہوئے بیل آئیکان کو لازمی کلک کر لیں اس طرح میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ جائے گی تو دوستو بات شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو ایسی سی فات سے نوازا ہے جن کی بدولت وہ تمام دوسرے جانوروں سے منفرد دکھائی دیتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اونٹ کی پدائش پر غور و فکر کا حکم دیا ہے جیسا کہ دوستو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ گھر والوں کے لیے باعث عزت اور بکریاں باعث برکت ہوتی ہیں اور گھوڑوں کی پشانیوں میں حیرو برکت قیامت تک کے لیے باندھ دی گئی ہے عرب میں اونٹ کو نبات اللیل بھی کہا گیا ہے اور چار سے نو سالہ اونٹ کو بئیر کہا گیا ہے اور بوڑی اونٹنی کو الشارف کہتے ہیں اونٹ باری برکم اور فرما بردار جانور ہوتا ہے کہ وہ باری بوجھ اٹھا کر بلا تکلیف پاؤں پر ہے خاصیت یہ ہے کہ وہ باری بوجھ اٹھا کر بلا تکلیف پاؤں پر کھڑا ہو جاتا ہے اور بیٹھ بھی سکتا ہے اونٹ کے چونتیس دانت ہوتے ہیں اور اوپر والے جبڑے میں کترنے والے دانت نہیں ہوتے اس کے دانت مسلسل بڑھتے رہتے ہیں اسی لیے وہ ان کو مسلسل رگڑتا رہتا ہے تاکہ وہ ایک خاص حد سے آگے نہ بڑھیں دوستو آنکھیں ہر جاندار کی ایک بہت اہم اور نازک حصہ ہوتی ہیں ان کی حفاظت کا انتظام قدرت نے اس طرح سے کیا ہوا ہے کہ اونٹ کی کھوپڑی کے آگے کی ہڈی آنکھوں کے اوپر ایک چھجے کا کام کرتی ہے اونٹ کی آنکھوں کی ایک منفرد حصوصیت یہ ہے کہ ان کی آنکھ کے اندر ایک باریک اور شفاف جلی ہوتی ہے جو نہائیت مضبوط ہوتی ہے اور جب ریت کا توفان آتا ہے تو ان کی آنکھ کو مکمل طور پر ڈامپ لیتی ہے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اونٹ اس بند جلی سے بھی صاف صاف دیکھ سکتا ہے اونٹ کو جو مالک پیار کرتے ہیں اونٹ ان کو بہت پسند کرتا ہے اور جو سختی سے ان کے ساتھ پیش آتے ہیں اونٹ ان کے ساتھ غصے کا اظہار کرتا ہے اونٹ کی پوشت اتنی وسیع ہوتی ہے کہ انسان ماہ سازو سمان مثلا ضروری برطن گدہ تکیہ کپڑے وغیرہ ساتھ لے کر سواری کر سکتا ہے اللہ تعالی نے اونٹ کو پانی پر سبر کرنے کی زبردست طاقت بخشی ہے چنانچہ اونٹ کو درانے سفر دس دن تک پانی نہ ملے تب بھی یہ سبر کر سکتا ہے اسی طرح اونٹ ہر اس گاز فوس کو کھا لیتا ہے جو دوسرے جانور نہیں کھاتے دوسرے جانوروں کی نسبت اونٹ کی پانی پینے کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے جب یہ پانی پیتا ہے تو تقریباً چالیس گیلن کے قریب پانی پی جاتا ہے اس کی چمڑی میں ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ سورج کی شواؤں کو ریفلیکٹ کر دیتی ہے اس لیے وہ گرم ترین علاقوں میں آسانی کے ساتھ رہ سکتا ہے دوستو اونٹ کو کبھی پسینہ نہیں آتا اس لیے ریگستان میں رہنے والے لوگوں کے لیے یہ ایک زبردست مفید جانور ہے ایک جوان اونٹ کی انچائی اس کی کوہان سمیت ساتھ سے ساڑھے ساتھ فٹ کے قریب ہوتی ہے اور اس کا وزن ایک ہزار کلو گرام تاکہ ہوتا ہے ان کی عمر چالیس سے پچاس سال تاکہ ہوتی ہے اور پچیس سے تیس سال کی عمر کے بعد یہ زیادہ وزن نہیں اٹھا سکتا اور دوستو اونٹ کو ریگستان کا جہاز بھی کہتے ہیں اکثر دوستوں نے اس کو بہت آہستہ حصہ سے چلتے دیکھا ہے مگر جب یہ سہراؤں میں جاتا ہے تو ایک جہاز کی معنی دوڑتا ہے اور اس کی دوڑ تقریباً پینسٹھ کلو میٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جبکہ ایک لمبا سفر کرنا ہو تو چالیس کلو میٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑتا ہے عربی نسل کے اونٹ ایک کوہان والے ہوتے ہیں جبکہ ایشین اونٹ دو کوہان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو ایسے مو سے نوازا ہے کہ وہ کانٹے دار جاڑیاں آسانی سے کھا سکتا ہے اور اس کا مو زہمی نہیں ہوتا جبکہ دوسرے جانور یہ سب نہیں کھاتے دوستو آپ کو اونٹ کی عداد کے بارے میں بھی بتاتا ہوں مادہ اونٹ تین سال میں ایک سے دو بچوں کو پیدا کرتی ہے مہری نے ہیوان کہتے ہیں کہ اونٹ بغز اور کینہ رکھنے والا جانور ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ صبر و تحمل اور دوسروں پر حملہ آور ہونے کی اونٹ ایک ایسا جانور ہے جس کا پتہ نہیں ہوتا شاید اسی وجہ سے اس کے اندر صبر و تحمل کی بے پناہ قوت ہوتی ہے اور اتائیت و فرماہ برداری کا جذبہ پایا جاتا ہے اس کی خال کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر اس کا سرما آنکھوں میں لگایا جائے تو پرانے سے پرانی بماری ختم ہو جاتی ہے اونٹ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کانٹے دار جاڑیوں کو مزے لے کر کھاتا ہے اونٹ کو ان کانٹے دار جاڑیوں کے خضم کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی اندریاں اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ اسے خاردار چیزوں کو خضم کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی لیکن اونٹ جوہوں کو بڑی مشکل کے ساتھ خضم کرتا ہے اونٹ کے مطلق اہل عرب میں حران کن بات یہ ہے کہ جب کوئی اونٹ خارشی ہو جاتا ہے تو دوسرے صحیح اونٹوں کو وہ ویسے داگ بنا دیتے ہیں تاکہ بیمار اونٹ جلدی سے صحیح ہو سکے اونٹ کی زکاعت کا مطلق بتایا گیا ہے کہ پانچ اونٹوں میں زکاعت واجب ہوتی ہے پانچ اونٹوں کی زکاعت ایک چرنے والی بکری ہے جب دس اونٹ ہو جائیں تو دو بکریوں ہیں پندرہ اونٹ ہو جائیں تو تین بکریوں ہیں بیس اونٹ ہو جائیں تو چار بکریوں ہیں دوستو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب دوسرے جانور بینس بکری بغیرہ جب چلتے ہیں تو جب ان کی اگلی دائیں ٹانگ اٹھتی ہے تو ٹھیک اسی وقت ان کی پچھلی ٹانگوں کی دائیں ٹانگ اٹھتی ہے اونٹ اس معاملے میں بھی ان سے منفرد ہے جب یہ چلتا ہے تو اس کی اگلی اور پچھلی ٹانگیں بیاک وقت میں ایک ہی طرف اٹھتی ہیں اس طرح گائے بینس اور بکری بغیرہ کی پچھلی ٹانگیں زیادہ طاقت لکاتی ہیں اگلی ٹانگوں کی نسبت اونٹ کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ جب وہ دوڑتا ہے تو اس کی اگلی اور پچھلی ٹانگیں یکسان طاقت لگاتی ہیں اسی لیے اس کی ٹانگیں اس کے جسم کے این نیچے ہوتی ہیں جب وہ زمین پر بیٹھتا ہے تو اس کا جسم زمین سے تھوڑا اوپر ہوتا ہے اور سیدھا بیٹھتا ہے جب کہ گائے بینس بغیرہ جب زمین پر بیٹھتے ہیں تو کروٹ پر بیٹھتے ہیں اور سیدھے نہیں بیٹھ سکتے تو دوستو جب ریگستان میں ریت کا طوفان آتا ہے تو اونٹ کی طاقت و قوت کا اندازہ عام عبادیوں میں رہنے والا انسان کبھی نہیں لگا سکتا کیونکہ وہاں جو ریت کے ٹیلے ہوتے ہیں طوفان ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیتا ہے جو چھوٹے جانور ہوتے ہیں وہ تو ان میں دب کر مار جاتے ہیں لیکن اونٹ اس ریتلے طوفان کا ٹٹ کر مقابلہ کرتا ہے اس کا جسم ریت میں دب جانے کے باوجود اس کی لمبی گردن کی وجہ سے سارے اس کا باہر رہ جاتا ہے اس طرح وہ پوری قوت لگا کر ریت سے باہر آ جاتا ہے اور ہوت کو بچا لیتا ہے دوستو کچھ ایسے بھی علاقے ہیں جہاں کچھ لوگ اونٹوں کی لڑائی کرواتے ہیں اور ان کی لڑائی کے لیے بڑے بڑے پروگرام بنائے جاتے ہیں جب یہ اونٹ آپس میں لڑتے ہیں تو ٹانگوں کی بجائے گردن کا استعمال کرتے ہیں اور عرب کے کچھ علاقوں میں اونٹوں کی ریس بھی ہوتی ہے اس ریس کو جیتنے کے لیے ان پر چھوٹے چھوٹے بچوں کو بٹھا دیا جاتا تھا اس سے بچے ڈرتے اور چیہیں مارتے تھے ان چیہوں کی آواز سے اونٹ کی رفتار میں تیزی آ جاتی تھی اس طرح اکثر بچے مار جاتے تھے اس لیے اب کچھ علاقوں میں اس کھیل پر پبندی ہے اور جن علاقوں میں یہ کھیل ہوتا ہے وہاں بچوں کی جگہ ربورٹ کو اونٹ پر بٹھا دیا جاتا ہے جہاں دوستو اونٹوں سے ریس اور لڑائی کروائی جاتی ہیں وہیں کچھ اونٹ ناچنے کا شوق بھی رکھتے ہیں ان کے مالک ان کو ناچ سکھاتے ہیں اور لوگوں کو ان کا ناچ دکھا کر پیسے اکٹھے کرتے ہیں ان کا ناچ بہت ہی دلکش ہوتا ہے تو دوستو جہاں آپ کو اتنی ساری معلومت دی ہے وہیں اس کے میں چند تیبی ہواس بھی بتاتا ہوں امام ابن زہیر کہتے ہیں کہ اونٹ کی نگاہ سہیل ستارے پر پڑ جائے تو وہ ختم ہو جاتا ہے اونٹ کے بالوں کو جلا کر بہتے ہوئے خون پر چھڑک دیا جائے تو بہتے ہوئے خون بند ہو جاتا ہے اونٹ کی چیچڑی کو آشک کی آسدین میں باندھ دیا جائے تو اس کا عشق ختم ہو جاتا ہے اونٹ کے پشاب کو نشا میں مبتلہ آدمی کو پلا دیا جائے تو اس کا نشا اسی وقت اتر جاتا ہے اونٹ کا گوشت کفتے با میں اضافہ کرتا ہے نیز جگر کے ورم میں بھی فائدہ ماند ہے اگر کسی نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ سو اونٹوں کا مالک ہو گیا ہے تو اس کی تبیر یہ ہو گی کہ وہ باعزت لوگوں کا حکمران بنے گا اور اسے بہت سارا مال ملنے کی امید رہے گی اسی طرح کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ بکریوں کے ریوڑ کا مالک ہو گیا ہے یا اسے کوئی بکری یا اونٹ نہیں مل گئی ہے تو اس کی بھی تابیر یہی ہو گی اگر کسی نے خواب میں دیکھا ہو کہ وہ عربی اونٹ کو چرا رہا ہے تو اس کی تابیر یہ ہو گی کہ وہ عرب قوم کا سردار بنایا جائے گا اگر کسی نے خواب میں یہ دیکھا کہ کسی شہر میں اونٹ ہی اونٹ ہیں تو اس کی تابیر یہ ہو گی کہ اس شہر میں وبا اور جنگ کا خدشہ ہے تو دوستہ یہ تھی میری آجتہ کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں دوستوں میں شیئر کریں اور کمنٹ بکس میں اپنی رائے لازمی دیں اور ہاں سبسکرائب کرنا چینل کو نہ بھولیں اللہ نگہ بان موسیقی